اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ ہری ایسی ہوں گے تو آج میں آپ کو ایسے دس پلانٹ سے ملواؤں گی جو بہت ہی ہارڈی اور بلکل کیئر لیسے پلانٹ ہیں بلکل بھی ان کیئر نہیں کرنی پڑتی اور اتنے پیارے اور جتنے در مردی پانی نہ دیں وہ اسی طرح لش گرین اور شائنی رہتے ہیں تو جی سب سے پہلے میرا یوکا پلانٹ یہ میرا ایک ویسٹ بچوں کا کھلنے والا تھا تو وہ پھٹ گیا تھا تو میں نے اس کے دو پیس کر کے اس کے اندر اس کو لگا دیا تھ اس کے اندر بھی میں نے نیکے پتوں کی کھا پتے ڈالے ہوئے تھے اس کو لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ میرا یوکا پلانٹ کا مین تھا مدر پلانٹ تھا یہ میرے سے ٹوٹ گیا تھا کام کرتے ہیں اس کو میں نے اس کے سائیڈ پلکا دیا تو یہ دیکھیں یہ اس کی گروث کافی تقریب پانچ چھ سات مہینے ہوگی میں نے اندر لگایا تھا یہ دیکھیں اس کی گروث بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سٹارٹ ہوگی اور یہ بلکل بھی کیئر نہیں مانگتا ہے اس کے لیف اسی طرح ہارڈی اور ب دیکھیں کہ اس کے لیف مازاللہ کی ہیں پلانٹ کونجے مجھے ڈالے پورا ہے دیکھیں اس کے لیف اس میں لوگ میں دیکھیں یہ اگیو کوڑا ہے انرو کوڑا دیکھیں یہ بس کی بوری دور ہے دیکھیں یہ اگیوے کی آئیو کے دو جاریون کے لینے میرے پاس میں دیکھائیں دو فرائیٹی ہیں ایک پڑا ہاگی ہے میرے پاس دیکھیں دل ہوا آپ گرین کرنے والا یہ بہت 고민 پرارے اس کی گرین مدرب پانچ کتنے دن پر بھی کی blev مجھے لوگبل سمجا لے گرین بچوں سے بچانا چاہیے اور دوسری برائیٹی میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گرین ہے گرین بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہے بہت ہی ہاری پلانٹ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اس کے نکلے ہوئے ہیں پی بیز ان کے نکلتے رہتے ہیں اور لگاتے رہتے ہیں میں نے یہ بھی کافی سارے نکال کے پھینکے میں نے دل لگا دیئے تھے اور یہ میرے پاس دوسری ورائیٹی ہے یوکا کی اور بہت اگیب کی دوسری ورائیٹی ہے میرے پاس یہ میں نے تین لگائے ہوئے اپنے پورٹ میں دو ایک طرح اور ایک یہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ سنیک پرانٹ سنیک پرانٹ کی میرے پاس چار ورائیٹیز ہیں ایک میرے پاس یہ ہے اس کے ایجز یلو اور اندر سے ایسے دھاریں اور ایک باسکر بھری ہوئے اس کا میں ریپورٹ کروں گی دوسرا یہ گرین والا میرے پاس یہ ہے یہ دیکھیں اس کی بھی یہ بلکل گرین ہے اور اس کے اندر سے داریں بنی ہوئے یہ سادہ والا میرے پاس اور یہ بھی اتنا ہارڈی ہے ساتھ سات پپ نکالتا رہتے ہیں اور جتنے مردی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک پھر یہ میرے پاس سیلنڈرہ کارکے اس کو بولتے ہیں ایک یہ میرے پاس اور ایک نیسٹ اور دیکھیں ایک یہ میرے پاس یہ بھی آپ نکالتا رہتے ہیں دو پاپ اس کے نکال کے میں نے کسی گفت کی اپٹی فرنٹ کو تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد آتا ہے یہ بورٹ لیلی یہ بھی بہت ہی پیارا اور بہت سورت پلانٹ ہے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں ایک بہت ہی شائع پلانٹ ہے اس کو زیادہ پانی ضرورت نہیں اور Compass اس کو فل دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہر جگہ ان کی کٹنگ لگا لگا کے رکھی یہ دیکھیں پیچھے بھی کٹنگ لگا کے رکھی یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے اس کو جتنی مرضی چھوٹی کٹنگ لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میرا جیڈ پلانڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کہاں تاک اس کی لیندھ جا رہی ہے اور یہ جو میں اس کو پی کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ بانی جائے گا دیکھیں اس کی ٹیل پیچھے سے کتنی لمبی ہو پیچھے 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 پ دیکھیں یہ جہاں گیٹا ہے وہیں آپ گروہ سٹارٹ کر لیتا ہے یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کو پانی کتنے دن نہ دے تو ابھی یہ چل جاتا ہے اور اس کو ایک بار آپ چھوٹا سا بشک اس کے بیبیز لے آئیں تو پر بس پھر آپ بھول جائیں گے پلانٹ کو اور اس کے بعد آتا ہے درانٹا یہ میرے پاس ہے ویری گیٹرڈ درانٹا اس کے وائٹ وائٹ سے پھول نکلتے ہیں یہ بہر یہ میں نے تھوڑے دن ریپورٹ کیا تھا تو آپ تھوڑا سا پھر پانچارہ دیکھیں یہ اس کے نکل ر میں چھوٹے چھوٹے پھول نکلتے ہیں میرے پاس دو ویریائٹی ہے اس کے دیکھیں یہ ہے میرے پاس اور یہ دیکھیں بھول کیسے کیسے ایسے میں نے پہلے سے ر ہو کا دیکھا Expans의 isolatingING دیکھیں یہ میرا فل سن میں پڑا ہے اور دیکھیں اس کی گروہد اچھے سی ہو رہی ہے اور اس کی کٹنگ میں نے لگائی تھی وہ بھی آپ کو دیکھاتی یہ تو رانٹا کی اسی کی میں نے کٹنگ لگائی تھی ماشاءاللہ سے دیکھیں جب کتنی اچھی اس کی ہیلتھ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ والی میں نے اس کی لگائی ہے ربڈ فائیکس کی یہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں اس نے اپنی گروہد پر کر لیا اور اس کے بعد آتا ہے یہ دیولز بیکپون یہ میرے پاس بیرگیٹڈ ڈیولز بیکپون ایک میرا روف ٹاپ پہ پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کٹنگ جہاں کر کے لگائیں تو وہیں اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے اس کی کٹنگ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ہے یہ دیکھیں میرا کتنا بڑا یہ سارا دوست کو الگا ہوا ہے یہ بلکل تیرس کے کونے میں پڑا ہوا ہے بہت اچھی ماشاءاللہ اس کی گروہ ہے اس کی کٹنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی تو یہ بھی ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے اب میں اس کو کسی دن نکال کے کسی اور پور پر شفٹ کروں گی آپ کافی دن ہوگی اس کو اس کے اندر لگے ہو جی دیکھیں بہت ایزی ٹو گرو ہے اس کو پانی کی بہت کام ضرورت ہوتی ہے اور سردیوں میں اس کے لیپ گر جائیں گے اور ریڈ ریڈ سی ہو جائیں گے اور گر جائیں گے ٹینیا ریڈیں گے اس کے بعد پھر یہ فروری کے میڈ میں یہ پھر اپنی گرو سٹارٹ کر لے اور اس کے بعد آتی ہے باری یہ پینسل کیکٹس کی یہ بھی ایک سیکلینٹ پلانٹ ہے اس کو پانی کی بہت کام ضرورت ہوتی اس کی بھی کٹنگ لگ سکتی ہے میں نے ایک دو کٹنگ کر کے لگا کے بھیجی بھی اپنی فرینڈ کو اور وہ ویسے بھی کٹنگ کرتی رہتی ہے اس کے اور یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے دیکھیں اس کو بھی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور جو نیو اپلی سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ